بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بیل نوٹفکیشن آن کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹس آپ کو ملتی رہے چلتے ہیں ٹاپک کی طرف ناظرین یہ جو ذریع ناف بال صاف کرنا دوسرے آدمی کے عورت عورت کے یا مرد مرد کے یہ ایک حیاء کے خلاف بات ہے ہمارے پیارے دین ہمارے پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے مقدس فرمان ہے کہ الحیاء شعبت من العیمان کہ جو حیاء ہے یہ ایمان کا حصہ ہے اور ایک اور روایت میں آتا ہے لعن اللہ النازیر والمنظور الی دیکھنے والے پر بھی اللہ کی لانت ہے دکھانے والے پر بھی اللہ کی لانت ہے اچھا اگر بالفرض کوئی ایسا مریض جو دو مہینہ دو مہینے تین مہینے چھے مہا بیمار رہا ہے چار پائی پر مرض اللہ وفات میں رہا ہے پھات میں فوت ہو گیا تو کیا اس کے دینے آپ بال صاف کر سکتے ہیں تو اس کے بھی آپ دینے آپ بال صاف نہیں کر سکتے کیوں آپ کو سطر دیکھنے کی اجازت نہیں ہے جب مردے کو غسل دیا جا رہا ہوتا ہے اس وقت بھی آپ ہماری شریعت یہ بتاتی ہے کہ آپ رنگین کپڑا استعمال کریں کیوں جو کپڑا ہوتا ہے تو اس کے اوپر کے پائن ڈالا جائے تو اس سے سطر نظر آتا ہے مذرانے کا امکان اس لئے شریعت کی ترتیب یہ ہے کہ اس پر رنگین کپڑا ڈالا جائے تاکہ سطر نظر نہ آئے اور یعنی ذرینا بال صاف نہیں کر سکتے نہ عورت عورت کے صاف کر سکتی ہے نہ مرد مرد کے صاف کر سکتا ہے تو اللہ تعالی نے مقلب ہی نہیں منایا اگر وہ کوئی ایسی مرد میں مبتلا ہو گیا وہ حضیرانہ بال صاف نہیں کر سکا تو جو حصل دینے والا ہے اگر وہ اس کو استنجا کروا رہا ہے تو اس کو پردہ رکھنا ضروری ہے اس کا بتائین ہے لوگوں کو ایک چیز ہوگی دوسرا آپ سرما ڈال لیں یکنگی کر رہے ہیں تو یہ بھی نہیں کرنا چاہیے بہتر یہی ہے اللہ تعالی ہمیں ایک بات کو سمجھنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے اور ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ